بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر غیبی مدد کیوں نہیں آتی غیبی مدد نہ سپین کے وقت آئی نہ خلافت عثمانیوں کو بچانے کے لئے آئی نہ اسرائیل کا قیام رکنے کے لئے آئی نہ بابری مسجد کے وقت آئی نہ عراق و شام کے وقت آئی نہ میانمر کے وقت آئی نہ گجرات کے وقت آئی نہ کشمیر کے لئے آئی پھر بھی گروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدا غیبی مدد جنگِ بدر میں آئی جب ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ میدانِ جنگ میں اترے غیبی مدد جنگِ خندق میں آئی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر دو پتھر باندے خود خندق خودی اور میدانِ جنگ میں اترے غیبی مدد افغانستان میں آئی جب بوکھے پیاسے مسلمان بیسر و سامانی کے عالم میں میدانِ جنگ میں اترے دنیا کا قیمتی لباس پہن کر مال و ذر جمع کر کے لگسری ائر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر جھگ جھگ کر لوگوں کے ہاتھ چوننے کی خواہش لے کر لوگوں کی واہ واہ کی ہنکار کی خواہشات لیے محشدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر بددوائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر تاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر اللہ کے زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے نفاظ کی جد و جہد کے بجائے سرنات خوانی محفل مہلاد یا تسبیح کے دانوں کو دس لاکھ یا بیس لاکھ گھما کر غیبی مدد کے منتظر آفاقی دین کو چند جزیات عبادات میں محصور و مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر مسلمانوں کو مجاہد کے بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے دور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مسائب و مشکلات دیکھ کر اللہ دشمنوں کو غرق کر دے اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما یا اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں غرق کر دے اس جیسی بددواؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالہ خلق سے نیچے اتار کر پیٹ بر بر کر گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے منتظر یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر میدان جہاد میں اترنے سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے آسمان سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈراما کرتے ہو اتنی جرت تو شیطان میں بھی نہ تھی اور نہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ سجایا اور بعد میں اللہ کی غیبی مدد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے جبکہ آج کا جہاد صرف بددعا کی دعا ہے نہ دعا سے پہلے اور نہ دعا کے بعد کوئی عملی اقدامات اور جد و جہد ایسی صورت میں صرف اللہ کی پکڑ اور عذاب ہی آتا ہے نہ کہ کوئی غیبی مدد